بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اِنَّكَ نَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر ہو یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْنُ عَلَى مَا أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَانًا فَهِيَّ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقَمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَتٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتابِ روشن یعنی لوہِ محفوظ میں لکھ رکھا ہے وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَ هَلْ مُرْسَلُونَ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس قَالُوا تو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا قَالُوا قَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَئِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ انہوں نے کہا کہ تمہاری نعوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو وَجَاءَ مِنْ اَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیسے چلو اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَنُكُمْ أَجَرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں وَمَانِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرٍ لَا تُغْنِ عَنِّي لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں اِنِّي اِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا اِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لائے ہوں سو میری بات سن رکھو قِيلَ دِخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَحْدِهِ مِنْ جُنْد مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے اِنْ کَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِذَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی سو وہ اس سے ناگہا بجھ کر رہ گئے بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخور ضرور کرتے اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَتُ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے آنا جگایا پھر ہی اس میں سے کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باق پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دیئے لِيَأْكُنُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْتُوا اَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے سبحان الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اس غالب و دانہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند کی بھی ہم نے منزل مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے خجور کی پرانی شاق کی طرح ہو جاتا ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا وَأَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں پیر رہے ہیں وَآیَتٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْعُونِ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کیا جن پر یہ سوار ہوتی ہیں وَإِنَّ شَأْنُ غَرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈر ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے مو پھیر لیتی ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اَطْعَمَهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَانٍ مُبِينٍ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرج کرو تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ یہ تو ایک چنگھار ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کے باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پھر نہ تو یہ وسیعت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجَدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور جس وقت سور پھوکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑھیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ کہیں گے ہائے بربادی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر انہیں سچ کہا تھا اِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آہازر ہوں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجَزَوْنَ إِلَّا وَلَا تُجَزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ اہلِ جنت اس روز عیش و نشات کے مشغلے میں خوش ہوں گے ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ مانگوائیں گے ان کو ملے گا سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبِّ الرَّحِيمِ ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ لَمْ أَعْهَدِ الْيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُ�ُ الشَّيْطَانِ اَلَمْ أَعْهَدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدٌ مُبِينٌ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجھنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی اِصْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبَصِرُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اوندھا دیتے ہیں یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتی ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہی ہے یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا أَنْعَامًا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے موویشی پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور محبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِنْ نُطَفَتٍ فَإِذَا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑا پڑا جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخ سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا کامل علم والا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَاد اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو ب fer shampoo ایک حساب م Chong یا بلدی تے مجھو اور ایب ندہ شروع اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبتار پھول تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے خلق الانسان من صلصال كالفخار وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جمنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبَغِيَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسی نے دو دریا روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جہاز بھی اسی کہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو مخلوق زمین پر ہے سقفنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحبِ جلال و کرم ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأٍ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سَنَفْرُهُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے دونوں جماعتوں ہمن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے گروہِ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم پر آگ کے شولے صاف اور دھوہ ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکوگے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ انسُ وَلَا جَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یعرف المجرمون بسیماهم فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی ذواتا افنان فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں بہت رہی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَتِ زَوْجَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُتَّكِئِنَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِن اِسْتَبَرَقُ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطَمِثْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی ہَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُدہامتان فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا فَاكِهَتُ وَنَخْلُ وَرُمَّانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی حُورٌ مَقُصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہ ہورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی قُتَّكِئِنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانٍ فَبِئَيْ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سبسقالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا باورکت ہے اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدی الملک وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے اسی نے ساتھ آسمان اوپر تلے بنائے اے دیکھنے والے کیا تُو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے فَرُجْعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَا مِن فُتُورِ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے ثُم مَرُجْعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ پھر بار بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنِيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْ لَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّحِيرُ اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئِسَ الْمَصِيرُ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْضِ گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی قُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزق کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلَّا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ كَبِيرٍ وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيمِ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے فَاَعْتَرَفُوا بِثَمْ بِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيمِ پس وہ اپنے گناہوں کا اطراف کر لیں گے سو دوزخیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْنُ كَبِيرٌ اور جو لوگ بندے کے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور عجرِ عظیم ہے اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے ہر چیز سے آگاہ ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُنُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُشُونَ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا تو اس کے رستوں میں چلو پھیرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءُ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا يَتَمُوْ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تب ہی وہ تھر تھرانے لگے اَمْ اَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيمٌ سو تم انقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا وَلَقَدْ كَذَّبَ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمٌ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْقَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِذْ مَا يُمْسِكُونَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْسُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے کافر تو دھوکے ہی میں ہیں بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے سکے لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں فسے ہوئے ہیں اَفَ مَنْ يَمْشِي مُقِبًّا عَلَى وَجِهِ اَهْدَاءً اَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا اَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بھلا جو شخص چلتا ہو مو کے بل اوندھا وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر سیدھا چل رہا ہو قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤگے وَيَكُونُونَ مَتَا هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَ تَنْسِئَةُ عُجُومُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْدَعُونَ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ عذاب قریب آ گیا تو کافروں کے مو بھی گڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طلبگار تھے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو حلاق کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ کہہ دو کہ وہ جو رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شفاف پانی کا چشمہ بہا لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبہ خافضت رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وقنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمت ما اصحاب المشأمت والسابقون السابقون اولئیک المقربون جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں کسی کو پست کرنے کسی کو بلند کرنے والی جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ گے تو دہنے ہاتھ والے کیا کہنے دہنے ہاتھ والوں کے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں وہی اللہ کے مقرب ہیں فی جنات نعیم ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین على سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباريق وكأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحورن عین ان کے آج پاس پھریں گے یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لے لے کر اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں ظاہر ہوں گی اور میوے جس طرح کہ ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی خوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے عابدار موتی یہ ان کے عمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة انا انشأناهن ان شاءا اجعلناہن ابکاراً عرباً اتراباً لی اصحاب الیمین وہاں نہ وہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوج ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا اور دانے ہاتھ والے کیا کہنے ہیں دانے ہاتھ والوں کے وہ بے کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سائیوں اور بہتے پانی کے چشموں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان پر کوئی روک دوک ہوگی اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے ہم نے ہی ان ہوروں کو پیدا کیا تو ان کو کواری بنایا اور شوہروں کی پیاری اور ہم عمر یعنی دانے ہاتھ والوں کے لیے ثلت من الأولین وثلت من الآخرین وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمیم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون ائذا هتنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الأولون قل ان الأولین والآخرین لمجموعون الى نیقات يوم معلوم یہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھونے کے سائے میں جو نہ تھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدین نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمتاركم وننشئكم فيما لا تعلمون پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہ ہو ثوہر کے درخت سے کھاؤگے پھر اسی سے پیٹ بھروگے پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیوگے پھر پیوگے بھی اس طرح جیسے پیاسے امٹ پیتے ہیں انصاف کے دن یہ ان کی زیافت ہوگی ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم ڈالتے ہو کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں ہم نے تمہارے لئے موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں سو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کر دیں اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کر دیں بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظيم فلا أقسم بنواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين افبهذا الحديث أنتم مدهنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذِن تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرو سوہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے ردبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ترجعونها إن كنتم صادقین فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کے طرف سے سلام اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے پانی کی زیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا یہ بات واقعی یقینی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو